بڑتی عمر کے باوجود جوان لگنا کس انسان کو پسند نہیں بعض افراد بڑی عمر میں بھی جوان دکھائی دیتے ہیں تاہم کچھ افراد پر اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑھاپے کے اثرات نمائی ہو جاتے ہیں ایسے ہی کچھ ہالی ووڈ کی 1986 میں منظر آم پر آنے والی مشہور فلم ٹاپ گن کے ہیرو ٹوم کروز اور ہیروین کیلی میک گیلیز کے ساتھ ہوا ہے دنیا بھر میں ایکشن اور رومانوی فلموں کے لیے نامور اداکار ٹوم کروز تاہل جوان دکھائی دیتے ہیں 1986 میں ریلیز مشہور فلم ٹاپ گن کا سریکوئل 24 مای 2022 کو ریلیز ہوگا جس میں ٹوم کروز ہی مرکزی کردار نبھائیں گے بڑتی عمر کے باوجود ٹوم کروز ٹاپ گن ٹو میں بھرپور ایکشن میں نظر آئیں گے اس فلم میں کئی اداکاروں کا انتخاب 1986 کی کاسٹنگ سے ہی کیا گیا ہے تاہم 1986 کی فلم میں ہیروین کا کردار ادا کرنے والی کیلی میک گیلیز فربا ہو گئی اور انتہائی ضعیب دکھانے لگی ہیں جس کی وجہ سے انہیں فلم میں کاسٹ نہیں کیا گیا 62 سالہ کیلی میک گیلیز کو کاسٹنگ کے لیے پوچھا تک نہ گیا ان کی جگہ ٹاپ گن ٹو میں ہیروین کا مرکزی کردار جینیور کونیلی ادا کریں گی کیلی میک گیلیز کئی فلموں میں اداکاری کی جہور دکھا چکی ہیں تاہم ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے شکوا کیا کہ ٹاپ گن کے سویکویل کے لیے انہیں پوچھا نہیں گیا تاہم ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فلمی دنیا بڑی عجیب ہے اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ٹھیک ہے مرطاپے اور عمر کی وجہ سے منتخب نہ ہونے پر پریشان نہیں میں جسم کے ساتھ مطمئن ہوں میں گھر میں رہنا پسند کرتی ہوں مجھے یاد نہیں میں آخری بار کب کام کیا تھا میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ زندگی جینے کے لیے مجھے مجبوراں کام نہیں کرنا پڑا زندگی کی ہر سہولت مجھے ملتی ہے